ایک انٹرویو مفتی سلمان عزری کا بہت تیجی کے ساتھ بائرل ہو رہا ہے اور یہ جس دن مفتی سلمان عزری کی کوئی ڈیٹ آتی ہے اسی دن لوگ اس انٹرویو کو اٹھاتے ہیں اور ڈالتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو سنیئے آپ کو ڈر نہیں لگا ہے سب سے محسوس نہیں ہوا جو اتنا بڑا چالنج کیا پی کس بات کر رہا ہے کیا دبے جس پہ ہمایت کا حفظ جاتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کیوں دبے جس پہ ہمایت کا حفظ جاتے ہیں اس انٹرویو کو لوگ ابھی سترہ تاریخ کو جو سلمان عزری کی ڈیٹ تھی لیزانے کی تو وہاں پر اسی دن بھی لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر ڈال دیا کچھ لوگ اسی انٹرویو کو یہ بول کر سوسل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں کہ سلمان عزری کا چھوٹنے کے بعد انٹرویو تو ان لوگوں سے میری گجارش ہے کہ ابھی سلمان عزری چھوٹے نہیں ہیں بلکہ پولیس کے سٹیڈی میں تھے اس کے بعد ان کو جیل میں پھر اس سے صفت کر دیا گیا لیکن اب کچھ لوگ اسی انٹرویو کو اٹھا کر اور بار بار اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ اس طرح کی غلط ویڈیو نہ بنایا کریں اس سے افیکٹ یہ پڑے گا کہ لوگوں کو لگے گا جن کو معلوم ہے نہیں معلوم کہ سلمان عزری چھوٹے ہیں لیکن ابھی تک مفتی سلمان عزری جیل میں ہی ہیں اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ابھی سلمان عزری جیل میں لیکن آپ لوگ اس طرح کی انٹرویو ڈالیں گے اس طرح کی انٹرویو جب سوشل میڈیا پر پہنچیں گے جن لوگ نو لے جائے تو وہ تو اس کی انویسٹیگیسن کر لیں گے کہ یہ انٹرویو ابھی کا نہیں یہ انٹرویو جب کا ہے جب مفتی سلمان عظری دلی جہاں مجھے پہنچے تھے تو جہاں مجھے جب مفتی سلمان عظری پہنچے تھے تو بہاں پر پولیس نے ان کو کسٹیڈی میں رکھا اور سائد بارہ گھنٹے پولیس نے بہاں پر رکھا اور اس کے بعد رات کے دو بجے ایک بجے پولیس نے انہیں چھوڑ دیا تھا اس کے بعد دلی سے جب وہاں سے چھوٹ کر آئے تھے اور وہاں پر اس نے انہوں نے کتنے دیر تک رکھا نہیں صرف کچھ سوالات پوچھے اور ان کو چھوڑ دیا تب کا وہ انٹرویو ہے اور وہی پرانا انٹرویو ہے ابھی تک سلمان عظری چھوٹے نہیں ہیں لیکن لوگ اسی انٹرویو کو اٹھاتے ہیں اور انٹرویو کو اٹھا کر ڈال دیتے ہیں کہ مفتی سلمان عظری کا نیا بیان اور یہ دیکھئے کیا کہا اس طرح کی ویڈیوز بنانے سے اور پرانی ویڈیو کو ایک جھوٹ کی طرح فیلانے سے آپ کی بیوز تو بڑھ جائیں گے لیکن اس سے سوسل میڈیا پر ایک غلط میسج جائے گا اور کچھ لوگوں کو لگے گا کہ سلمان عظری چھوٹ کے آ گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو لگے گا کہ ابھی سلمان عظری جیل میں ہیں تو اس سے جو ہمارے لوگ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان میں اقتلاف فیدہ ہو جائے گا ان میں اقتلاف پیدا ہو جائے گا اور اتنا بڑا اقتلاف پیدا ہوگا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ سلمان عظری چھوٹے آئے ہیں اور یہ لوگ صرف جھوٹ فیلاتے رہتے ہیں کہ ابھی نہیں آئے ابھی نہیں پھر پبلک کو سمالنا اور پبلک کو سمجھانا بہت مسکل ہو جائے آپ لوگ کو اس کا بھی علم نہیں ہے لیکن آپ خود سوچیں اور اپنے بڑوں سے اس کی نولیج لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا افیکٹ پڑے گا اس طرح کی ویڈیو پرانے انٹرویو آپ کو نیو انٹرویو بنا کر ڈالیں گے اس سے بہت ہی بڑا پبلک میں اعتصار پیدا ہوگا اور لوگ کہیں گے اچھا یہ بات ہم آپ سے کیوں کر رہے ہیں ہمارے سامنے بھی کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ بلوں نے بولا کہ نہیں سلمان عظری چھوٹا ہے ہم نے انٹرویو دیکھا تھا تو ان لوگ کو تو ہم نے سمجھا دیا آپ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں مانے کے بات ہوں کہ وہ اس سے کہے گا کہ تم نے جھوٹ دیکھا لیکن جھوٹ آپ لوگ فیل آ رہے ہیں اور یہی جھوٹ کس کے لیے کیا بن جائے یہ آپ کو ابھی اس کا علم نہیں ہے تو آپ لوگ اس طرح کی ویڈیو نہ بنایں اور ابھی سلمان عظری چھوٹے نہیں ہیں آج اٹھارہ تاریخ ہے کل انیس ساید کل کی ڈیٹ ہے اور پھر سے سلمان عظری کو عدالت ملے جائے جائے گا اب عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے اللہ تعالیٰ سب خیر کرے اور آپ لوگ اس پہ بہت ہی غور کریں اور اس طرح کی ویڈیو جو ڈالیں اس کو منع کریں اور جو سوسل میڈیا پر جو ہمیں فالو کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی گزارے سے کہ ابھی سلمان عظری چھوٹے نہیں ہیں آپ لوگ صحیح طرح سے نالج لیں اور جس طرح سے آپ کو سپورٹ کر ملے سلمان عظری کو اس طرح سے سپورٹ کریں اور دعائیں کریں کہ حضرت جلد سے جلد رہا ہو جائیں اور بہت سے ایسے علماء بھی ہیں کہ جو بول کر اور اب خاموس ہو گئے ہیں پتہ نہیں کیوں خاموس ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس طرح سے سپورٹ کر کے حضرت کو شلانے کی کوسس کریں اور جو لوگ باقی غلط کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں اور حضرت نے کچھ ایسا کہا بھی نہیں خلال آپ لوگ اس پر غور کر رہے ہیں ابھی سلمان عظری جو ہے چھوٹے نہیں ہیں اور جو لوگ غلط ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھ کر پہچانیں کہ ابھی یہ صحیح ہے غلط ہے انٹریبیو ابھی کوئی سلمانہ ذریقہ نہیں ہوا ہے ابھی نئے انٹریبیو ہوگا آپ کوسس میں صرف معلوم شل جائے گا اور آپ اسے دیکھ لیں گے ٹھیک سے خلال اس ویڈیو میں بس اتنائی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کیلئے آپ اپنا خیال رکھئے شکریہ